بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پریس کانفرنس سے یہی توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس میں فلائٹوں کے مطالق خبر پر لازمی بات ہوگی اور اس کے مطالق جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس میں بتائے جائے گی لیکن جب یہ پریس کانفرنس منعقد ہوا تو اس میں فلائٹوں کے مطالق کچھ بھی نہیں بتا گیا خطہ کہ جب وزارت داخلہ کے ترجمان ترکی الشیلوب سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص دونوں اس نے کرونا وارس کے دونوں وکسین لیے ہیں تو وہ بیرون ملک سفر کر سکتا ہے کہ نہیں تو اس کے جواب میں بھی اس نے کہا کہ جن لوگوں مستثنہ حاصل ہے صرف وہی لوگ سفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سعودی شہری بھی جب تک پابندی ہے تب تک سفر نہیں کر سکتا تو اس پریس کانفرنس میں فلائٹوں کے مطالق کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی گئی میں نے دو دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ 48 گھنٹے فلائٹوں کے لیے انتہائی اہم ہے اس میں دو اعلان ہونے والے تھے ایک جو آج پریس کانفرنس ہوا اور ایک جو کل جو پابندی ہٹائی گئی تھی سعودی عرب کے اندروں نہیں تو یہ دونوں خبرے کو بنیاد بنا کر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں جو خبرے ہیں یہ بھی فلائٹوں سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور فلائٹوں کے مطالق ہوگی لیکن دونوں خبروں میں کوئی بھی فلائٹ کے مطالق بات نہیں ہوئی اب آئندہ حکومت کیا لاحے عمل اختیار کرتی ہے کس طرف یہ اونٹ کروڑ بیٹھتا ہے تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملے گی ہم آپ دوستوں کو آگاہ کریں گے اب تک فلائٹوں کے مطالق کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے کوئی بھی تعدہ اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ ویڈیو صرف اس لئے بنائی کہ دوست پوچھ رہے تھے کہ آج جو پریس کانفرنس ہوا اس کے مطالق ہمیں اپ ڈیٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ